آج 18 اگس 2023 اور 6 بجنے والے ہیں شام کے ہمارے علاقے میں ہیڈ سلیمانکی کے پاس ایمرجنسی ایمپوز ہو چکی ہے پیچھے ریسکیو ون ون ٹو ٹو والے بھی آ چکے اس بند پہ یہ جو بند بصیر پور سے ہیڈ سلیمانکی کی طرف جاتا ہے اور یہ محکمہ انہار نے بھی جناب اپنا کیمپ لگا لیا ہے آج ہمیں محکمہ انہار کی ایک کرین نظر آئی جنہوں نے ٹوچ مرمت بھی کی میں آپ کو وہ ٹوچ مرمت دکھاتا ہوں اس سیڈ پہ دکھائیے گا یہ آج جناب کافی دنوں بعد محکمہ انہار کی ہمیں ایک کرین نظر آئی یہ جو تھوڑی سی ٹوچ مرمت ہوئی ہوئی ہے نا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے جو ہلکی ہلکی مٹی لگائی ہے سڑک کے کناروں پر والیکم اسلام آج یہ جو مٹی لگی ہوئی ہے نا ہلکی ہلکی یہ والی یہ مٹی انہوں نے آج لگائی ہے جناب محکمہ انہار نے اور باقی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی افیسر صاحب کا ڈالا بھی آ چکا ہے اور یہ نہیں بس ٹھیک اور یہ مطلب انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے فلڈ ایرگیشن کیمپ اور کوئی افیسر بھی یہاں پہ آ چکا ہے میک مین ہار کے افیسر بھی آئے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کون ہے اور یہاں پہ اب کیا ان کا مطلب پلان ہے اس بند کو بچانے کے لیے ان کا کیا پلان ہے یا یہ کس لیے انہوں نے کیمپ پہ گیرہ لگایا ہے اس ڈیو صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جو میک مین ہار نے ابھی کیمپ لگایا ہے میں نے تعرف کیا ہے تو پتہ چلا ہے اس ڈیو صاحب ہے کیا نام ہے سر آپ کا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو فلڈ کی صورتحال ہے میں تھوڑا سا مطلب یہ کس لیے آپ نے کیمپ لگایا ہے میں تھوڑی سی سمجھ لگ سکے آپ کو نہیں پتا ہے آپ کو پتا ہے پہلے بھی آپ کرتے رہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے نہیں میں کرتا رہتا ہوں مجھے تو بالکل پتا ہے لیکن جو افیشل ہمارے پاس مطلب یہ جو کیمپ لگایا ہوا ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا یہاں پہ آپ نے یہاں سے ایکٹیوٹیز چیک کرنی ہے آپ ہمیں تھوڑا سا اپنا افیشل بتا دے آپ کے نیم کیا ہے محمد رمضان بھٹا اچھا آپ بھٹا صاحب ہیں جو بصیر پور کے رہنے والے ہیں ہاں بصیر پور کے ہیں اچھا اچھا صحیح 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 یہ محمد رمضان بھٹا صاحب ایس ڈیو ہے تو یہ سر آپ نے کیا ایکٹیوٹیز دیکھنے کے لیے لگایا ہے کہ مطلب بند دیکھتے رہے ہیں کہیں سے اگر کمزور ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ اس پند کو جو آر ایم بی ہے اس کو واج کرنے کے لیے یہ کیمپ لگتا ہے اور یہاں سے یہ سارا اس کو دیکھا جاتا ہے بار بار اس کو چک کر رہے ہیں لیور ساری کام کر رہی ہے اچھا تو یہ ایس ڈیو صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ان کا یہ دکھا دیں ان کا ڈالا بھی کھڑا ہوا ہے یہ ابھی آیا ہے خود وزٹ کرنے کے لیے ان کے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں جو مطلب نیچے والا حملہ ہے اور یہ کیمپ کا مجھے مقصد معلوم نہیں تھا انہوں نے کہا ہے کہ میں کوری تو کر رہا ہوں فلڈ کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کسے لگا جاتے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آر ایم بی ہے آپ کا مین بند ہے سر مین بند ہے مین بند ہے جس کو جناب یہ واج کر رہے ہیں کہ اگر یہ کہیں سے اس کو مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو کرین بھی میرا خیال ہے آپ کی لگی ہوئی ہے کرین بھی لگی ہوئی ہے لیبر بھی لگی ہوئی ہے کام چل رہا ہے پراپلی کام تو سر یہ چار پائیں دن سے تو ہم خبر دے رہے تھے مطلب مجھے ہزاروں لوگ تو مجھے سنتے ہیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ تو کیا میک میں تک خبر نہیں تھی کہ آپ دو تین دن پہلے آ جاتے نہیں پہلے ادھر تھے سارا عملہ ادھر تھا نکال تو کوئی کرین نہیں تھی یہ ساتھ ہی تو ہماری زمین ہے ہم یہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں کرین جب ضرورت ہوتی ہے تب ہی لگاتے ہیں مطلب آپ کو آج آپ کو ضرورت محسوس ہوئی ہے جب پانی کسور پہنچ گیا ہے پانی جب زیادہ ہوا تب جب پانی کسور پہنچ گیا ہے تو ان کو ضرورت محسوس ہوئی ہے یہ بھی بڑی بات ہے کہ انہوں نے آر ایم بی کو واج کرنا شروع کر دیا ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی خیر فرمائے پانی بہت زیادہ ہے کسور میں اڑائی لاکھ سے زیادہ اس وقت پانی پاکستان میں داخل ہو چکا ہے گنڈا سنگھ والا کے مقام پر باقی جو بھی اپ ڈیٹ ہے یہ میں نے بتایا ہے ایمرجنسی ایم پوز ہو چکی اس لئے اس ڈیو صاحب بھی مجود ہیں پیچھے ریسکیو وان ون ٹو ٹو والے بھی کھڑے ہوئے ہیں تو جو بھی صورتحال ہوگی میں آپ کو اگاہ کرتا رہوں گا تھینکیو بیٹ